فلک نمہ بریج کی توسیح کا کام جس کے لیے ملیس اتحاد المسلمین مسلسل جد و جائد کر رہی تھی خائد مقننہ ملیس پارٹی اکبر ادنویتی صاحب تلگانے کی اسمبلی میں کئی مرتبہ اس مسئلے کو ریس کیا آخر کار ان کی محصر نمائندگی پر یہ کام منظور ہوا نقیب ملت بیرس سعودین ادنویت صاحب صدر ملیس رکھے پارلیمنٹ کی ہدایت پر آج ان علاقوں میں جہاں پر فلک نمہ بریج کی توسیح کا کام چرہا ہے وہاں پر دورہ کرنے کے لیے آفیسروں کے ساتھ ہدایت دی گئی موظم خان صاحب رکن اسمبلی جو ابھی تھے ہمارے ساتھ تھے اور میں اور منجلس کے تمام چندران گھٹے کے بہترپورے کے کارپیٹرز جو اس بریج سے منسلک ہے ان کے ساتھ دورہ کیا گیا اس میں بلدی برقی عبرسانی اور ٹرافک کے عددار بھی ہمارے ساتھ تھے کام ٹرافک ڈیویشن کے ذریعے کام بہتر چر رہا ہے لیکن اس کام میں تھوڑی بہت خام یہاں جس کی نشاندہی پبلک نے نقیب ملت کو ٹیلی فنوں کے ذریعے اپنی شکایتوں کو پیش کیا صدر صاحب اس کے پیشے نے ذرہ ہم کوئی دعا دیئے جا کے دیکھو کیونکہ کندیکل گیٹ کے پاس شاونی غلام مرتضہ کے پاس جو روڈ پہ ونوے کیے ہوئے ہیں ٹرافک ڈیویشن کیے ہیں مہا پر چھوڑے فٹ پات کے دکانات ہیں کم از کم وہ فٹ پات کے دکانات کو یہ کام کی تکمیل کے لیے ان کو مہا سے ہٹا دیا جائے یا ان کو متوادل کوئی مقام بتا دیا جائے کیونکہ یہ کام بہت اہم ہے چھ مہنے کا آگریمنٹ ہے چھ مہنے میں کام تکمیل ہوئے گا اور کام صحیح وقت پر تکمیل کرنے کے لیے جتے ٹرافک کے رکاوٹے ہیں ٹرافک پولیس ٹان پلاننگ والوں کا کام ہے کہ اس کو فوری دور کرے اور جہاں پر ضرورت ہے ٹیمپرری طور پر کم از کم چھ مہنے کے لیے ان کو آلٹرنیٹ کوئی مقام بتا دیا کاروبار کے لیے اور یہاں پر کچھ ٹران پلاننگ کے بلڈنگ آئے ہیں جس کو روڈ پر آگئے ہیں اس کو بھی ڈیمارش کر کے راستہ میں توسیح کرنا ہے بینکوں کو ان کو اماؤنٹ دے دیا گیا ہے اماؤنٹ لینے کے بعد بھی انکروجمنٹ کرے ہوئے ہیں ابھی میں زونال کمیشنر صاحب سے بات کر کے کہا تو ایک دو روز میں انہوں نے وہ بلڈنگ کو ہٹا دینے کے لیے چھانی غلوہ مرتضیٰ کے پاس جو بلڈنگ ہے اس کو ہٹانے کا وعدہ کیے ہیں جتنے راستے صاف ہوتے جائیں گے اتہا کام میں سہولت ہوں گی کیونکہ یہ بریش کی توسیح ہے اور اس کے لیے راستوں کا صاف ہونا بہت ضروری ہے دیگر مسائل ہیں جس کے لیے آفیسروں کو بلڈی آکے آفیسروں کو ٹرافک کے لوگوں کو بھی واقف کرا گیا ہے کام کی تکمیل تک تھوڑے تھوڑے دن کو آکے اس کا مشاہدہ کریں گے کام کا جائزہ لیں گے بغیر پبلک کو تکلیف دیئے کہ ہماری کوشی ہے کام مکمل ہو لیکن تکلیف لازمی ہے تھوڑی بہت تکلیف تو ہوں گی اس کو برداشت کرنا لیکن ہمیشہ کے لیے راحت مل جائیں گی اور سہر صاحب کی ہدایت پہ بار بار عراقین اسمبلی یہاں پر آکے دورہ کریں گے آفیسروں کے ساتھ اگر کوئی لوگوں کو شکایت ہے دشوار یہ ہے تو اس کو پیش کر کے وہ شکایت کو دور کیا جائیں گا شکریہ ایڈیشنل ڈی سی بی صاحب شبیر ایک بار بات کریں گے یہ تمام روٹ پہ کم از کم کانیسٹوپلز کو ٹرافک کے ٹرافک پر رکھیں چونکہ ہمارے پاس دویرپلز کے پاس بھی ایسی کام ہوا سلاپ کا تقیباً ایک مہینے سے زیاد ٹرافک والے ٹائم ٹو ٹیم آنپے عبام کی رہنمائی کے لیے ٹرافک ڈیویشن کے انتظامات میں محصوف رہے انشاءاللہ یہاں پر بھی اسی تاریخے سے ڈپٹی کمیشنر ٹرافک سے بات کر کے ہم مطین کریں گے جوانوں کو تاکہ ٹرافک میں بھی کوئی رکاوٹ نہ ہو پبلک کو بھی کوئی دوشواری نہ ہو اس کے ایگریمنٹ چھ مہنے کا ہے لیکن اگر صحیح تاریخے سے جل سے جل کام کرے تو ایگریمنٹ کے مدت میں ہو سکتا ہے لیکن کوشش یہ ہے کہ رمضان سے پہلے کام کی تکمیل ہونا چاہیے اور دروت پڑے تو گتہ دار صاحب کو یادہ لیبر لگا کے زنگی خطوط پر دن رات کام کر کے کام کو تکمیل کرے تو بہتر رہے گا